created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے اور ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج ہم آپ کو بنانا فیس ماسک کا بتائیں گے بنانا فیس ماسک سکن وائٹننگ کے لیے یعنی سکن وائٹننگ میں اضافہ کے لیے رنگت نکارنے کے لیے اور سکن کی گلوئنگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ناظرین بنانا فیس ماسک کو اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا رنگ بھی گھورا ہوگا چہرہ جھریوں سے پاک ہو جائے گا یعنی جھرییاں چہرے کی ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر جھرییاں کبھی نہیں آئیں گی چہرہ صاف ہوگا یعنی چہرے پر جو داگ دبے وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ناظرین بنانا فیس ماسک کو بنانے کے لیے اجزاء جو ہیں وہ یہ ہیں ہم اس میں کیلہ لیں گے آدھا کیلہ لیں گے ہم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ہم ملک پاوڈر لیں گے یعنی خوشک دود ایک چمچ لیں گے اور ارکے گلاو جو ہے ہم اس کے چند کترے لیں گے ناظرین سب سے پہلے جو ہے ہم کیلے کو جو ہے میش کر لیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنانا یعنی جو ہاپ بنانا تھا یعنی کیلہ جو تھا ہم نے اسے میش کر لیا ہے آپ اسے کسی چمچ یا کانٹے کی مدد سے ایسے ہی میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد آپ اس میں جو ہے مزید ملک پاوڈر جو ہے وہ ایک چمچ ملک پاوڈر جو تھا وہ ایڈ کر دیں گے ہم ناظرین اسی طرح جاتے ہم نے ملک پاوڈر ایڈ کیا ہے ہم اس میں چند کے پرے یعنی بلکل فیو ڈروپس جو ہیں ہم اس میں روز وارٹر کے ایڈ کریں گے یہ روز وارٹر یعنی ارکے گلاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بہت ہوگا تو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ناظرین ہم نے مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا جو بنانا فیس ماسک تھا یہ بالکل ریڈی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں فرنز آپ نے بالکل ایسے ہی اسے بنا کر اپنے چہرے کو دھولیں اس کے بعد آپ اپنے چہرے ہاتھوں پر گردن پر آپ بازوں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے آپ کو ہم جیسا کے پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو چار مختلف قوائد حاصل ہوں گے رنگ گورا ہوگا چہرے کی جھرییاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی چہرے کے داگ دبے ختم ہو جائیں گے چہرہ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا ناظرین اسے ضرور استعمال کیجئے گا بنانا فیس ماسک کا دوسروں کو بھی بتائیے گا فرینز مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اجازت چاہتا ہوں ٹیک کیر خدا خیار رکھے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے ماف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ